الحمد للہ رب العالمين یہ ضروری نہیں ہے لانے آئے تو پہلے اپنی والدہ کو مقدم رکھو بیوی کا کیا بیوی تو اور مل جائے گی ماں تو اور بھی ملے گی ماں اور بیوی میں حق ماں کا زیادہ ہے میں اپنے بینوں کے گھر کا بھی سعودہ لے آتا ہوں کبھی کبھی ان کے پیسے ان سے اپنے لیے خرچ کرتا ہوں کوئی حق نہیں اولاد کا مال تو ہوتا ہی ماں باپ کا ہے حضور نے فرمایا انتا و مالوکہ دے ابی کا تم خود بھی اور تمہارا مال بھی ماں باپ کا ہے میں اپنی بیوی یا والدہ کی طرف سے چاہوں تمہارا کر سکتے لیکن من کرو گے بیوی کی طرف سے ماں کو کون پھٹتا ہے اب بڑی ہو گئی ان کے لئے کون مرا کرتا ہے بیوی صرف غرض ہے نا اس کے لئے تمہارا کرے گا اور یہاں فون پر بتایا کیا تمہارا تمہارا کرنا اللہ نے اپنے باد والدین کا حکم دیا پھر والدین میں سے سب زدیادہ حق ماں کا ہے صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے مرمی ہے امو کا تیری ماں کا حق ان نے کہا حضور اس کے لئے پھر میں امو کا تیری ماں کا حق ہے ان نے کہا حضور اس کے لئے پھر میں سن ماں آبا یعنی تین دفعہ حضور نے ماں کا حق بیانتے ہیں چوتھی دفعہ پہ آپ بھیمائے کہ تیرے باپ کا بھی حق ہے اور ماں نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ماں پر گزرتی ہی تین حالتیں ہیں ایک حالت تو ہے کہ تمہیں نو مہینے تک پیٹ پہ اٹھایا دوسری حالت یہ ہے کہ ولادت کی وقت سے ایک موت سے گزری اور تیسری حالت یہ ہے کہ دو ساتھ تک تمہیں دودھ بلاتی رہی جب وہ تین وشکتہ دودھے گزری ہے اللہ نے اس کا مرتبہ بھی تین درجی بلند کیا کہتے ہیں دی کہ بیٹا اگر کمائی کل رہا ہو تو اس میں ماں باپ کا حق ہے یا سارا بیوی کا حق ہے اصلا تو ماں باپ کا حق ہے بیوی کا تو نفکہ دینے کا پابند ہے کہ اس کو یہ ہے جیدے کھانا پینا کپڑا دے باقی کپائی میں نے اسے میں نے تو کوئی شریح سے حکم نہیں انتا وہ باپ کا لیا بیوی کا سما سما باپ کا لیا باپ کا ہے